میا خلیفہ کی طلاق ہو گئی جی ہاں طلاق کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ شادی ہوئی کب تھی تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں ہم بتاتے ہیں نا تو بھی ورڈز میا خلیفہ کی شادی ہوئی تھی تقریباً ایک ڈیڑھ سال پہلے 21 جولائی 2021 کو اور بلکل ٹھیک اندازہ لگایا آپ نے کہ یہ شادی کوئی اریزڈ نہیں بلکہ لوف میریج تھے لوف میریج ان کے حبی کا نام تھا روبرٹ سینڈ برگ مگر اب میا خلیفہ نے اپنے شہر کو صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں ہے مجھے شادی کی ضرورت مجھے طلاق دو میں شادی کے بغیر ہی کام چلا لوں گی پہلے بھی تو اپنے جسم کی بھوک بینہ شادی کے ہی مٹاتی رہی ہوں نا اب بھی ایسا ہی کر لوں گی ہاں اگر تو میرے بوائی فرنڈ بن کر رہنا چاہتے ہو تو مجھے منظور ہے دونوں ایک ساتھ رہیں گے زندگی کے سارے مزے کیش کریں گے پر میا بی بی بن کر نہیں بلکہ گر فرنڈ بوائی فرنڈ بن کر لیو ان رولیشنشپ میں رہ کر جی ہاں دوستو عام لڑکیاں بوائی فرنڈ سے شادی کرتی ہیں پر میا خلیفہ نے شہر سے طلاق لے کر اسے بوائی فرنڈ بننے کی آفر کر ڈالی مگر سوال یہ ہے کہ آخر کس وجہ سے اس سویٹ کپل میں جودائی ہوئی کونسی ایسی بات تھی جو ان دونوں کے درمیان طلاق کروا گئی اس سارے معاملے میں کس کا قصور ہے میا خلیفہ اپنے سابق شہر کو طلاق کا ذمہ دار قرار دیتی ہیں یا نہیں یہ سب اور بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے یوٹیوب ویورز ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں جبکہ فیس بک ویورز ہمارا پیچ فولو اور لائک کریں تو ویورز معاملہ یہ ہے کہ میا خلیفہ کی روبرٹ سینٹ برگ سے شادی صرف ایک ڈیٹھ سال ہی چل سکی دونوں نے انتہا سے زیادہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس شادی کو بچا لے پر ایسا نہیں کر پائے اور ناکام رہے میا خلیفہ نے انسٹرگرام پر اپنی طلاق کا اعلان کیا انہوں نے اپنی اور اپنے ایک سبی کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر شیئر کی دونوں نے طلاق کی وجہ فنڈامنٹل ڈیفرنسز یعنی بنیادی اختلافات کو بتایا اب یہ نہیں پتا کہ ان دونوں نے فنڈامنٹل ڈیفرنسز آخر کس چڑیا کا نام رکھا ہوا ہے اسی وجہ سے ان دونوں کے فینس کنفیوز ہو کر رہ گئے ہیں خیر میا خلیفہ نے اپنی انسٹرگرام پوسٹ میں لکھا کہ ہم دونوں نے ایک سال تک بھرپور کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اپنا گھر بچا سکیں پر افسوس ہم ایسا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہم اب بھی بہت اچھے دوست ہیں ہم ہمیشہ ایک دور جیسے سچی محبت کرتے رہیں گے ہم ایک دوسری کی ہمیشہ دل سے عزت کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری طلاق کی وجہ نہ ختم ہونے والے اختلافات تھے اور یہ اختلافات نہ تو میری وجہ سے پیدا ہوئے تھے اور نہ ہی میرے ایکس ہزبنٹ روبرٹ کی وجہ سے ہم دونوں کا اس میں کوئی قصور نہیں اس لیے میں روبرٹ کی گل فرنٹ اور وہ میرے بار فرنٹ بن کر رہ سکتے ہیں ہمیں یہ بات اچھے سے معلوم ہے نہیں ہوئی بلکہ بہت سارے حل نہ ہونے والے پرابلمز اکٹے ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے ہمیں جدہ ہونے پر مجبور کر ڈالا ویسے آپس کی بات ہے کہ میہ خلیفہ کی یہ دوسری شادی ناکام ہوئی ہے اس سے پہلے وہ دوہزار گیارہ سے دوہزار چودہ تک شادی کے بندھن میں بندی نہیں ہیں انہوں نے ہائی سکول کے فوراں بعد ہی شادی کر لی تھی اور گندی فلموں کی انڈسٹری میں قدم رکھ لیا تھا مگر آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ میہ خلیفہ کا پہلا شہر کون تھا کیا کرتا تھا جبکہ ان کا دوسرا شہر رابرٹ سینڈ برگ پیشے کے لحاظ سے شیف تھا کہا جا رہا ہے کہ میہ خلیفہ مشہور ریپر جے کارٹلز کو ڈیٹ کر رہی ہے اور جے کی وجہ سے ہی میہ خلیفہ اور رابرٹ سینڈ برگ کی طلاق ہوئی ہے کیا آپ کی بھی یہی رائے ہیں کومنٹ کر کے بتائیں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں